اللہم سل على محمد و آل محمد محمد و آل محمد و عجل فرجهم اما بعد فقط قال اللہ تعالیٰ في كتاب المبین و فرقان الحمید و قوله الحد بسم اللہ الرحمن الرحیم و مل حیات الدنیا إلا متاء الغرور اللہم سوالی علا محمد و آل محمد و عجل فرجهم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاته شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے ساری حمد و سنہ اسے زیب دیتی ہے دعا سے آگاز کرتے کہ خالق کائنات ہمارا شمار ان لوگوں میں کرنا جنہیں تو جنت میں داخل کر اور ہمیں ان لوگوں سے دور رکھنا بچائے رکھنا کہ جن کا مخدر جہنم کی آگ ہے قرآن مجید سورِ آلِ عمران چپٹر نمبر تری ورس نمبر ٹو ورس نمبر ون ایٹی فائف اللہ سورِ آلِ عمران کی ون ایٹی ففت آیت میں ارشاد فرماتا ہے قلو نفس انزائیقتل موت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے اور تمہارا مکمل جو بدلہ ہے مکمل جو ریوارڈ ہے وہ تو قیامت کے دن دیا جائے گا اس وقت جسے جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے اور زندگانی دنیا تو صرف ایک دھوکہ ہے گرور ہے یہ ایک مکمل آیت اور اس آیت کی یہ لائن کہ کون فلح پانے والا ہے کون کامیاب ہے کون فائزون کی منزلوں پہ ہے تو قرآن نے کیا کہا کہ وہ جو قیامت میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں جس کو داخل کر دیا جائے اوثنٹک روایتوں سے اوثنٹک اثنات سے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ حمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآجل فرجر سکسٹ امام سے فرمایا کہ قیامت کے میدان میں عرش کے قریب عرش کے درمیان عرش کے قریب سب سے پہلے جس نور کو جس شخصیت کو جس فرسنیلٹی کو خدا بلائے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سید المرسلین خاتم النبیین حضرت احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام اللہ حمد وآلہ محمد وآجل فرجر نبی پاک کو بولایا جائے گا اور نبی پاک اس وقت ریڈ کلر کی کلودنگز میں ہوگی آپ کا جو لباس یا جو چادر ہے وہ ریڈ یا پنک کلر کی ہوگی پنک جو کتابوں میں جو کلر ملا وہ پنک ملا پنک اور ریڈش سب سے پہلے نبی پاک کا نور ہوگا نبی پاک کی شخصیت ہوگی کہ جو عرش کے رائٹ سائیڈ پہ تھرون کے رائٹ سائیڈ پہ پنک لباس پہنے ہوگے پھر خداوند عالم آواز دے گا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب ابراہیم علیہ السلام تھرون کے لیف سائیڈ پہ آکے کھڑے رہ جائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام تھرون کے لیف سائیڈ پہ جب آکے کھڑے رہے گے تو آپ نے وائٹ کلر کا لباس زیبے تن کیا ہوگا پھر اس کے بعد خداوند عالم کی طرف سے جو آواز دی جائے گی اور جو محشر کے میدان میں آئے گے وہ امیر قائنات حضرت امام المتقین امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ حمد صلی اللہ محمد و علی محمد و اچھل کریں نبی پاک پنک کلوڈنگز میں ہوگے مولا کائنات ریڈ کلوڈنگز میں ہوگے اور مولا کائنات جو ریڈ یا کرمزن کلر میں اور اس کے بعد جناب اسمائیل علیہ السلام کو آواز دی جائے گی جناب اسمائیل علیہ السلام بھی تھرون کے لیپ سائٹ پہ یعنی اپنے بابا ابراہیم کے لیپ پہ آکے کھڑے ہو جائے گے اور وہ بھی وائٹ کلر کا لباس زیبے تن کیے ہوگی پھر اس کے بعد امام کہتے کہ امام حسن مجتبہ نے اسلام کی آمد ہوگی امام حسین عبابدلہ کی آمد ہوگی امام زین العابدین علیہ السلام کی آمد ہوگی اور ایک کے بعد ایک جانشین امام آتے رہے گی یعنی کہ بارہ کے بارہ امام ایک کے بعد ایک رائٹ سائٹ پہ کھڑے ہوتے چلے جائے گے اور یہ سارے کے سارے ریڈ یا کرمزن کلر میں ہوگئے اور اپائی میک اٹھ سمپلر ریڈ شیڈز کے کپڑوں میں ہوگئے تو اس طرف رسول پاک ہے اور بارہ امام علیہ السلام ہے اور لیف سائٹ پہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہے اور جناب اسمائیل علیہ السلام ہے جنہوں نے وائٹ کپڑے پہنے تھوڑا دیفرنس پھر اس کے بعد امام فرماتے کہ امام کے جو شیعہ ہے جو ہمارے شیعہ ہوگئے پھر ان سب کو بلایا جائے گا اور جو امام کو فیسنگ ہوگئے اگر نبی پاک اور اہل بیت اس طرف ہے تو وہ ان کو فیسنگ ان کے شیعہ ہوگئے یعنی یہ سارے مرد جمع ہو جائے گے پھر فرمایا کہ جب یہ سارے مومنین جمع ہو جائے گے اور اہل بیت کو فیس کر رہے ہوگے اس کے بعد آوازِ قدرت آئے گی اور عرش کے درمیان سے دخترِ رسول حضرتِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ اللہم سوالی علیہ محمد و آلِ محمد و اچھل فرج جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی امت کی مومنات میں یعنی جو جو عورتی اور بچے ہیں مومنوں میں سے شیعہ اس نے اشری ان سب کو جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہہ لے کر آئے گے اور سب سے پہلے شہزادی ان سب کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی اور پھر عرش کے بیچوں بیچ سے آواز آئے گی یا محمد ہاں ورچویس از یور فادر ابراہیم اور ہاں ورچویس از یور برادر علی کیا کہنا تمہارے بابا ابراہیم کا اور کیا کہنا تمہارے بھائی علی کا کیا خیر ہے کیا نیکی ہے کیا صالح ہے جنابِ ابراہیم اور مولای کائنات کی بات ہوگی پھر آواز دی جائے گی کہ اے محمد کیا کہنا تمہارے نواسوں کا جیسے نواسے اللہ نے آپ کو دیا ویسا کسی کو نہیں دیا یعنی اب ایک کے بعد ایک تعریف ہو رہی ہے ایک ایک تعرف خدا کرائے گا عرش کے نیچے سے منادی دے گا اے رسول آپ کے بابا جنابِ ابراہیم بکاوز دلینی ہے جس دسی ابراہیم جیسا کوئی بابا نہیں علی علیہ السلام جیسا کوئی بھائی نہیں حسنین علیہ السلام جیسے نواسے ہی نہیں اور پھر خدا کی آواز آئے گی یا منادی کی آواز آئے گی کہ اے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا وہ نواسہ آپ کا وہ بیٹا کہ جو شخمِ مادر میں شہید کر دیا گیا اس جیسا کوئی بچہ نہیں یعنی جنابِ محسن علیہ السلام کی بھی عظمت بتائی جاری ہے کہ ان جیسا کوئی اولاد نہیں ہے ان جیسا کوئی بچہ نہیں ہے جسے شخمِ مادر میں شہید کر دیا گیا مگر عظمت ہے فضیلت ہے تب ہی تو روایتوں میں علماء فرماتے ہیں کہ صرف جنابِ محسن کو شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ جنابِ سیدہ کی پوری نسل میں سے ون تھرڈ کو کات دیا گیا جنابِ سیدہ کی نسل اگر تین بیٹوں سے اگر جنابِ زینب صلی اللہ علیہ حقی بھی اولادیں لیکن اگر صرف بیٹوں سے بات کریں امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام اور جنابِ محسن اگر حیات ہوتے تو ایک پوری نسل کوسری ہو جاتی مگر ظالموں نے جنابِ سیدہ کی نسل کا وہ ون تھرڈ ساکت کر دیا شخمِ مادر میں تو محشر میں ان کا بھی تعارف ہوگا کہ اس جیسا کوئی بچہ نہیں ہے ایسا کوئی کوئی ورچوس نہیں ہے اور پھر امامِ زینب اللہ عبدین علیہ السلام سے لے کہ امامِ مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ذکر ہوگا ان سب کا تعارف ہوگا ان سب کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے رسول جیسے اولاد اور جیسی اہلِ بیت اللہ نے آپ کو دیئے ایسی باکمال اور بافضیلت اہلِ بیت اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی اور پھر ایک مرتبہ آواز آئے گی اے رسول جیسے شیعہ اللہ نے آپ کو دیئے جیسے پیروکار اللہ نے آپ کو دیئے ویسے شیعہ بھی کوئی نہیں اور یہ سارے کے سارے کامیابے یہ سارے شیعہ یہ سارے مومنین یہ سب کے سب کامیابے اور یہاں پہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ پھر اس آیت کی جو ترجمانی ہے جو تفسیر ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُغْزِهَا أَنِ النَّارِ وَأُتْقُ لِلْجَنَّتَ فَقَدْفَا وہی سیم آیت جو ہم نے ابتدا ملی سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کہ کامیاب ہے وہ لوگ کہ جو جنت میں داخل کر دیے جائے گے اور جہنم سے بچا لیے جائے گے اور یہی پھر ہم حدیثِ غصہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کونوزیشن ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ علی اور آپ کے شیعہ کامیاب ہو گئے اللہم سوالی علیہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل پر جہوں اسی طرح کی ایک سیملر روایت اور ملتی ہے جس میں رسالت ماب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم سوالی علیہ محمد وآل محمد وآل پر جہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں سب سے پہلے عشق کے نیچے جسے بلایا جائے گا وہ میں ہوں گا اور میرے باپ جسے عشق کے قریب بلایا جائے گا وہ میرے بابا حضرت ابراہیم یعنی دادا جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام ہوگے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگے اور پھر آپ فرماتے کہ جب میں آؤں گا تو میں گرین کلر کے کپڑوں میں ہوں گا اور جب علی علیہ السلام اور جناب ابراہیم علیہ سلام آئے گے تو انہیں بھی گرین کلر کا لباس پہنایا جائے گا اور پھر ایک منادی ندا کرے گا عشق کے نیچے سے آواز آئے گی کہ اے محمد آپ کے بابا ابراہیم جیسا کوئی بابا نہیں اور آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر اور بہتر کوئی بھائی نہیں روایات میں جو ریفرن کلرز ہیں we don't have to forget کہ یہ آخرت کی باتیں ہیں محشر کی باتیں ہیں برزق کی باتیں ہیں اور برزق میں اور قیامت میں جو چیزیں ہوگی وہ ہمارے اس دنیا کے پرسیپشن سے بہت بالا تر ہوگی سو اگر بہت سمپل سے بات کرو کہ کبھی ہم ہمیشہ سنتے کہ جنت میں اگر کسی کا دل کرے گا کہ ہم انگور کھائے تو گریپس کھاتے کھاتے اگر اس کا مائنڈ چینج اور وہ کہے بس اب مجھے گریپس نہیں کھانا ہے مجھے انار کھانا ہے تو وہی فل انار میں تبدیل ہو جائے گا اور انار کھاتے کھاتے اگر وہ کہے کہ بس اب مجھے ایپل کھانا ہے تو وہی فروٹ ایپل میں تبدیل ہو جائے گا یعنی یہ وہ عالم ہے جس میں دنیا کی طرح لیمیٹیشنز اینڈ باؤنڈریز نہیں ہوتی ہے یہ کلرز یہ عدد یہ چیزیں ہمیں صرف سمجھانے کیلئے ایمیجن کروانے کیلئے بتائی گئی ورنہ آخرت آخرت ہے اور وما ادراک ہم قیامت کی باتوں کو جنت کی نعمتوں کو جہنم کے عذاب کو کسی بھی چیز کو عالم برزقی کم سے کم اس دنیا میں اس طرح سے پسپ نہیں کر سکتے ایمیجن نہیں کر سکتے ہاں اگر کوئی برزقی آنکھیں رکھتا ہے کوئی عالم و عارف شخصیت ہے اس ڈیفرنٹ کیز بٹ ادراک ہمارے لیے یہ باتیں سمجھنا تھوڑا ڈیپیکلٹ ہو جاتا ہے بٹ اینی وچ ویس یہ کلرز لیکھ در کرمزن کلر در گرین کلر در وائٹ کلر ہر ایک رنگ کی اسلام میں ایک اہمیت ہے اور یہ چیزیں احادیث میں موجود بھی ہے کہ کون سا رنگ انسان کو مپید ہے کون سا رنگ مکروح ہے کس رنگ کے شوز پہننے چاہیے کس رنگ کا لباس لینا چاہیے بچوں کے روم میں کون سا کلر کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں شریعت میں محفوظ ہیں اور آنکھ جو سائنس آف کلر میں یا کلر تھرپی پہ وغ کرتے وہ بھی بتاتے کہ ہائپنٹینشن بلڈ پریشر کے مریض کو کون سا کلر کا کمرہ دے اور شرارتی بچے کو کون سے رنگ سے بچائے رکھے یہ ساری چیزیں آج علم حاصل کرنے والے کے ایکسیس میں موجود ہیں آئے ہم دعا کرتے کہ مالک ابھی ابھی ہم نے دیکھا کہ محشر کے میدان میں پنجتن پاک کے ساتھ پوٹین معصومین علیہ السلام کے ساتھ شیعہ جمع ہو جائے گے اور ان کا دامن تھام کہ ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جائے گے باری اللہ دعا کرتے ہم سرو پاک انہگار ہیں مگر پھر بھی ہمیں توفیق دینا کہ ہم بھی اہل بیتر تاہرین کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو ہمیں بھی تو کامیاب فائزون میں شمار کر اور مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنا نصیب فرمائے و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم سلیلہ محمد والی محمد و اجل فرج ہم